ایک مومن مسلم کے جب وہ علمی دین سے آراستہ پیراستہ ہو قرآن شریف کے ساتھ سوالات رشتے اور جب صرف مسلمان ہو نمازی ہو اس کے پین سٹھ آزار رشتے ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے رات کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب دانت میں بہت تکلیف درد ہو رہا ہے اس نے کہا اچھا بس میں گھر سے نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کوئی گاڑی مل جائے گی پہنچتا ہوں ادھر سے میرے دوستوں کو پتا چلا ہوں گاڑی لے گئے ان کو لے آئے انہوں نے کوئی تدبیر فرمائی اور فوراں آرام آیا لوگ کیسے آخرت کماتے ہیں دیکھو اب میں حیران ہوں کہ اس کو کیا حدیعہ پیش کرو تو ہمارے پاس ایک قرآن شریف صحابہ و تابعین کا جمع کردہ ہے اور سلطان قابوس نے اس کو بادشاہان عالم کے لیے شائع کیا تھا اس کا ایک نسخہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اور ہم نے اسے چپوایا ذرے کسیر خرج کر کے اور وہ قرآن مجید حیران کنے اس پر عشرک خراعات بلفیل جاری ہے حرمین میں بھی یہ ہے کہ دو حصوں میں یہ ایک ہی مجموعہ ہے تو میں نے وہ قرآن مجید اندر سے مانگوایا اور ڈاکٹر سب کو کہا یہ تو بہت بڑا علم ہے بہت بڑی چیز ہے میں نے کہا مومن مسلم عالموں کا احترام کرنے والے کے قرآن سے پین سٹھ ہزار رشتے ہیں اور ایک عالمی دین جو قرآن کا استاذ ہو مفسر ہو شیخ الادیس ہو امام ہو خطیب ہو دین کی کتابیں پڑھانا جانتا ہو ان کے سوہ لاکھ رشتے ہیں تو آپ پین سٹھ ہزار رشتوں کے احترام اور شکر میں قرآن مجید قبول فرمائیں وہ ہم نے چپوایا تھا کہ ہم دورے تفسیر کے مائناز لوگوں کو دیں گے لیکن افسوس کہ ان کے مائناز بھی بہت کمزور ہوتے ہیں تو آج کل نہیں دیا رہے اس کی تقسیم بند ہے توڑے نسخے باقی ہے خدا تعالیٰ توفیق دے کوئی غیرتی مومن مسلم دین پر خرچ کرنے والے تیار ہو جائے کہ اس دورانی ہمیں چپ جائے چپخانہ بھی موجود ہے جس نے چاپ آئے وہ بھی موجود ہے دس ہزار نسخے چپوائیں گے تب کام بنے آج سے بیس سال پہلے ہم نے ایک ہزار چپوائے تھے اور دس لاکھ روپے خرچہ آیا تھا ایک نیک شخص نے اپنے جوان بیٹے کے انسال سواب کے لیے جو جوانی کے عالم میں فوت ہوا تھا اور یہی کہ کیسٹ سن کے وہ نمازی و دیندار بنا تھا تو اس گرانے نے پھر احترام کیا اور کہا کہ کوئی نیکی کا کام بتاؤ یہ نسخہ نیا نیا مجھے ملا تھا چند دنوں کے لیے میں نے اس میں تفسیر بھی پڑھائی لیکن اس میں بالفعل قراہات کا فرق بھی ہے اس لیے طالبین میں شور مچائے تھی یہ کونسی جلح ہے میں سمجھ گئے میں نے فوراً اپنے نسخہ قرآن بولا وہ ایک علمی چیز ہے عالموں کے لیے میری خواہش ہے کہ اس سال جو فضلہ آئے یا اور دنیا کے مختلف شعبوں سے صاحب مقامات لوگ آئے کم از کم ان کو تو ملنا چاہیے آہا بلکن ان کو ملنا چاہیے اور یہ پیسے بینک میں پڑھ رہیں گے اور بینک کر چلے جائے گا اب یہ کہ جو کہے کہ میں چھپاؤں گا اس کو میں پریس سے براہ راست بھولا ملک ملا لوں گا ہماری تو دلالت اللہ الخیر ہے خوش ہوتے نسخہ پیش کروں گا اصل نسخہ بھی موجود ہے پروف ریڈنگ بھی موجود ہے چونکہ ایک دفعہ چپ چکا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے اور خزانوں پر ایمان رکھنے والے کو متوجہ فرمائے تو میری طرف سے علاؤ ہے اور پیشکش ہے میری زندگی میں سب سے قدر کے لوگ جو میرے پاس ہوتے وہ یہی دور تفصیل اور دور حدیث والے ہوتے ہیں میری پوری زندگی ان پر نسار ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک شیئر پڑھا تھا وہ صحیح طرح تو یاد نہیں ہے لیکن باراں ٹھیک کر سکتا ہوں وہ یہ کہتے تھے شاید کسی کو اچھا یاد ہو جب زندگی کو اس کے اوپر نسار کر لیا میں نے تو زندگی کو زندگی بنا لیا میں نے یہ زندگی ہے زندگی آمد برائیں بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی کسکار دے رحمان خود دین دے نورکارو نبے اساس او ٹھولے سوارس دے کوئی کام ہے دنیا میں تو وہ دین کا کام ہے کیونکہ دین رہے گا اور دین کی برکتیں رہے گی عجر و ثواب کے خزینے گنجینے رہیں گے نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی نہ پہاڑ رہیں گے نہ جندینز نہ یہ کائنات قُلْ مَتَعُمْ دُنْيَا قَلِيلِ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَوَا جہانِ بِرَاجَرِ نَمَانَتْ بَكَسْتُ دِلَنْدَرِ جِهَا آفَرِي بَندُ بَسْتُ مَقُنْ تَكْيَا بَرْمُلْكُ بَائِي وَقُشْتُ کہ بِسِ آرَقَسْ چُوْتُ پَرْوَرْدَ قُشْتُ چُو آہِنگِ رَفْتَنْ قُنَدْ جَانِ بَائِ چِبَرْتَخْتَ مُرْدَنْ چِبَرْوَئِ خَائِقِ اے بھائی دنیا سے دل نہ باندھنا اور کائنات کے خالق و مالک سے دل باندھنا یہاں کے چیزوں پر اتھمات نہ کرنا تیرے جیسے بڑوں جوانوں کو پالا اور پھر گرایا اور مارا جب روح نکلنے کا وقت آئے گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تخت پر مرے یا سمین پر مرے یہ پوچھا جائے گا کہ ایمان لائے یا نہیں اللہ اللہ